نمشکر دوستو میں ہوں راجی اندردتار آپ دیکھ رہے ہیں ارت پرکاس ٹی وی دوستو پنجاب کی راجنیتی میں نت نئے الٹ فیر ہو رہے ہیں آم آنمی پارٹی جہاں آج پنجاب میں سطح پر کابیج ہے وہی کانگریس اس وار لوگ سوا چوراب میں اچھا پرفارم کر چکی ہے پنجاب کی کشیطر پارٹی شرومنی کالیدل ان دنوں بڑے مشکل کے دور سے گجر رہی ہے ایک وار پھر سے پارٹی کے اندر ودرو کے سور اٹھنے شروع ہو گئے ہیں پارٹی کے بڑے نیتہ پارٹی پردان سکویر بادل کی ادھکشتہ کو اب اور برداشت نہیں کار پا رہے ہیں کہیں نہ کہیں پچھلے بیدان سوا چناب اور اب عام لوگ سوا چنابوں میں پارٹی کا جو خراب پرداشتن ہے یہ اس کا بڑا قرن ہو سکتا ہے اکلگل میں فوڈ کی وجہ ستہ سے باہر ہونا ہے دوہیر دو کے بڑھان سوا چنابوں میں کانگریس نے 62 شیٹوں کے ساتھ سرکار بنائی تھی جبکہ اکالیدل نے چوتی شیٹیں حاصل کی تھی دوہیر ساتھ میں اکالیدل فر سے سطح میں آئی اور 67 شیٹوں پر جیت حاصل کی دوہیر آٹھ تک اکالیدل پرکار سنگھ بادل کے ہاتھوں میں رہا لیکن دوہیر آٹھ کے بعد اکالیدل کی جو کمان ہے وہ سکویر سنگھ بادل کے ہاتھوں میں آگئی تھی جبکہ دو یار بارہ کے چناب بھی پرکاس سنگھ بادل کی اگوائی میں ہوئے پرنتو اکالی دل جو ہے وہ سطح میں بابسی نہیں کر پایا یہاں یہ بتانا جروری ہے کہ پرکاس سنگھ بادل کا ندھن دو یار تیس میں ہو گیا تھا اس کے اپرات اکالی دل کے برچسپ کو لے کر اندرونی کلہ شروع ہو گئی اور بڑھتا بڑھتا آج اس حد تک پہنچ گیا ہے پچھلے دنوں اکالی دل کے اسنتوش نیتاؤ نے سکھپیر بادل کے خلاف پریس کونفرنس کی اس میں شامیل جاگیر کوئر نے کہا کہ ہم نے پور میں کیا کھویا کیا پایا پارٹی کارکرتا اور سبح چند تک اس بات کو لے کر چندت ہے کہ ہم جس حالت میں ہیں اس سے کیسے ابریں پارٹی از ایک شماری بات نہیں سنتے اور کمیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے حالانکہ بات صرف چاگیر کوئر کی نہیں ہے بلکہ پرکاش سنگھ بادل کے قریبیوں میں شامل رہے سکھدیف سنگھ ڈنسا پریم سنگھ چندو ماجرہ اور سکندر سنگھ مالوکہ جیسے نیتاؤ نے بھی سکھبیر بادل سے پارٹی کی ازیکشتہ چھوڑنے کی اپیل کی ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا کہ وہ ایک کمیٹی کا گھن کریں گے جو نئے ازیکش کی چناف کرے گی پارٹی کے ایک بریش نیتا پریم سنگھ چندو ماجرہ نے جلندر کے پریس کونفرنس میں کہا تھا کہ وہ ایک جولائی کو اکال تک صاحب سیکیٹریٹ میں ملاقات کریں گے اور پھر پارٹی کی ساکھ کو بچانے کے لیے شریعومانی اکالی دل بچا وہ بیان لانچ کریں گے اسی سندھرٹ میں اکال تک صاحب سیکیٹریٹ کے جٹھے دار سے ملاقات کر سکویر بادل دوارہ کیے گئے گرد فیصلے کو لے کر مارفی ناما دیا اکالی دل کے باغی نیتاؤں کی سکویر بادل کو اکالی دل کے ادھیکش پت سے ہٹانے کی مانگ نہیں نہیں ہے یہ مانگ سب سے پہلے دوہزار بائیس میں اٹھی تھی تب اکبال سنگھ جونڈا کی اگوائی والی تیرہ سردستی جونڈا کمیٹی نے ادھیکش بدنے کا سجاک دیا تھا ساتھ ہی پارٹی کی ادھیکش پت کے لیے دو سار کی سمیں سیمہ تیہ کرنے کا سجاک دیا تھا لیکن کوئی ٹھوس پرنام نہیں مل پایا اکالی دل میں ویبھاجن کی مانگ ایسے نہیں ہے کہ پہلی بار اٹھی ہے پارٹی کی سمسہ پن 1920 میں ہوئی تھی اور تب سے پارٹی کی ویبھاجن اور ویلے کا ایک لمبا اتحاس ہے 1999 میں گرو چرن سنگھ تہرہ کو اکالی دل سے سسپینٹ کر دیے جانے کے بعد سورپ ہندو اکالی دل کا گتھن کر لیا تھا حالانکہ بعد میں 2003 میں اس پارٹی کا پھر سے اکالی دل میں ویلے ہو گیا 2004 میں سجیت کور برنالا نے شریعومالی اکالی دل بنا لی تھی ریم سنگھ چندو ماجرہ بھی ٹکٹ نہ ملنے سے نراز ہو کر اس پارٹی میں شامل ہو گئے تھے بعد میں 2007 میں وی اکالی دل میں واپس آ گئے اور پھر س اے ڈی کا اکالی دل میں ویلے ہو گیا حالانکہ بعد میں ویباجن کرنے والے گروپ نے اکالی دل سے کنارہ کر لیا تھا اور اپنی پارٹی کا کانگریس میں ویلے کر لیا تھا رنجیت سنگھ برمپورا، رتن سنگھ انچنالا اور سیوہ سنگھ سیکھوہ نے دسمبر 2018 میں شریعومالی اکالی دل کا گتھن کر لیا تھا جب پارٹی نے نومبر 2018 میں انہیں پارٹی سے نکال دیا تھا بعد میں پرکاس سنگھ بادل کے ایک انیہ قریبی سکھدیر سنگھ ڈنسا اور ان کے بیٹے پرمیندر سنگھ ڈنسا نے 2020 میں شریعومالی اکالی دل کا گتھن کر لیا تھا ڈنسا بادل پریوار سے نراز تھے اور ان پر پارٹی کو نشٹ کرنے کا روپ لگایا تھا سکھپیر سنگھ بادل کیمپ کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی پارٹی میں اپنی مجبوط ستھی رکھتے ہیں اور ان کے سمنتھن کا اعلان بھی کیا ہے دلجیر سنگھ چیما سمیت پارٹی کے کچھ نیتاؤں نے پارٹی ادھرکش کی طرف سے اور سنتشٹوں پر کڑی کروائی کرنے کے سنکیت بھی دیئے ہیں سکھپیر سنگھ بادل کی سانسط پتنی ہر سمرتکور بادل نے اپنے ایک بیان میں آروف لگایا کی پارٹی کے ناراض نیتاؤں ادھرکش بدلنے کی مانگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ بی جبی کو موقع دینا چاہتے ہیں انہوں نے مہاراشترہ میں جس طرح سے پارٹی کو توڑا وہی کام پنجاب میں کرنا چاہتے ہیں ہر سمرتکور بادل نے پارٹی کے ایک سوستارہ شیطری ایک آئیوں میں ایک سو بارہ کے سکھپیر بادل کے ساتھ رہنے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے سنگردر سنگھ ملوکہ اور جاگیر کور جیسی نیتاؤں پر ایک طرح سے بی جبی سے سانٹ گان کرنے کا آروف لگایا ہے سکھپیر سنگھ کیمپ کے نیتاؤں کا مانا ہے کہ سکھپیر سنگھ اب بھی پارٹی میں اپنی مجبوط ستری رکھتے ہیں ان کے سمرتن کا اعلان بھی کیا گیا ہے درجیر سنگھ چیما سمیت پارٹی کے کچھ نیتاؤں نے پارٹی ادھکش کی طرف سے ارسل ترسٹوں پر کڑی کاروائی کرنے کے سنکیت بھی دیئے ہیں سکھپیر سنگھ بادل کی سانسد پتنی ہر سمرتکور بادل نے اپنے ایک بیان میں اروپ لگایا کہ پارٹی کے نراج نیتا ادھکش بدلنے کی مانگ اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ وہ بی جے پی کو موقع دینا چاہتے ہیں بی جے پی نے مہاراستر میں جس طرح سے وہاں کی پارٹیز کو لوکل پارٹیز کو توڑا ہے تو پنجاب میں بھی یہ جو لیڈر ہیں یہ جو باگی نیتا ہے ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں ہر سمرتکور بادل نے پارٹی کے ایک سو ستارہ اکشتری ایکائیوں میں سے ایک سو بارہ کے سکھپیر بادل کے ساتھ رہنے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے سکندر سنگھ ملوکہ اور دھگیر کور دیسے نیتاؤں پر ایک طرح سے بی جے پی سے ساٹھ گھاٹ کرنے کے روپ لگائے ہیں